بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوشاندیس کہتی ہوں آج کی ویڈیو پہلے روزے کے روالے سے ہے کہ پہلے روزے میں رحمت برکت کیلئے ہمیں کیا عمل کرنے چاہیں کہ آپ کا پورا سال اور بلکہ پورا رمضان جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزرے ہیں تو آج کا جسے کہ پہلا روزہ اور پہلے روزے کا عمل جو میں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ فجر کے بعد آپ نے پوری نمازوں کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کے بعد یا رحیم 163 مرتبہ پڑنا ہے جیسے آپ نے فجر کی نماز پڑھے فجر کے ذکر و اسکار اور دعا کے بعد یہ دعا سے پہلے ہی مانگ سکتے ہیں اور یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے یا رحیم 163 مرتبہ پڑنا ہے اسی طرح جب زہر کی نماز کے بعد آپ فارج ہوئے تو آپ نے 163 مرتبہ یا قریم پڑنا ہے اور آپ نے جو ہے جب آپ زہر کی نماز کے بعد یہ پڑھنے اس کے بعد آپ کا اثر کا وقت آئے گا اثر کی وقت آپ نے یا رحیم 163 مرتبہ پڑنا ہے اس کے بعد مغرب کی جب نماز پڑھے یعنی افتار کے بعد اور مغرب کی نماز سے فارج ہونے کے بعد 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑنے ہیں اور آخر میں آگئی عشاء کی نماز عشاء کی نماز سے فارج ہو کر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 26 مرتبہ یعنی کہ آپ نے آیت نمبر 33 کو آپ نے 26 مرتبہ پڑنا ہے تو اس طرح برکہ آپ کا جو ہے ہر نماز کے بعد سارے عمران کی رہ جائیں گے اور آپ کے لئے پورا ساتھ بلکہ پورا رمضان رحمتوں اور برکتوں سے بھنا ہوگا اللہ پاک کی رحمت جس گھر میں ہو جائے تو گھر میں کیا ہی بات ہو جاتی ہے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں تمام پریشانے ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو اگر یہ ہے وہم ہے یا سچ ہے اثرات پر گرہ کا تو یہ بھی چلے جاتے ہیں تو ایک عمل ہے اور کتنی زیادہ فائد ہے آپ نے یہ صرف پہلے روزے نہیں کرنا بلکہ تمام روزوں میں آپ نے ایسا ہی عمل کرنا نہیں اور ہر نماز کے بعد کرنا تھوڑا سا عمل ہے 133 یعنی آپ نے اگر آپ نے سوکی تذبیر نہیں تو 33 دانے اوپر بڑھ کے اللہ کے نام میں یہ بہت جل پڑے جائیں تو اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ ہمارے لئے بہت ہی افضل ہے اس میں ایک ایک منٹ ہمیں دایا نہیں کرنا پورے سال میں ایک دفعہ آنے والا رمضان ہمارے لئے بہت قیمتی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور نماز کے بعد لئے کلامات پڑھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی وزائف چاہیئے اور انشاءاللہ بے شک میں وزائف افضل کرتی رہوں گی تو آپ نے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ایسا چھوٹے چھوٹے وزائف اور ان کے بڑے بڑے فائدے ملتے رہے ہیں تو امیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اللہ پاک آپ کا یہ پہلے روزہ قبول فرمائے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے آمین سے دوسروں کی دعا قبول ہو جائے اور دوسروں میں بے شک ہم بھی شامل ہیں ہم اگر کسی کے لئے آمین کرتے ہیں تو کل کو ہمارے لئے بھی کوئی آمین کرتا ہے تو اس کی دعا ہماری دعا اس کے کوئی قبول ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاندہ ترہا سیکنڈ نمزان کے ساتھ بہت اچھا وزیفہ لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت